فور پیپل وارک کر رہے ہیں تو چلیے دوستو ریزائن سٹارٹ کرتے ہیں تو یہ ہمارے سامنے ریزائنس آ چکی ہے اور اس کے اوپر ہم وارک کرنے والے ہیں اس کے بیس کے میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے ریزائنس بنائیں گے ہم تو دیکھ سکتے ہیں یہ بیک انگ فرانٹ ہے اس کے اوپر ریزائنس کی جا رہی ہے جو کریسٹل اور بھی جو وارک کیا جائے گا میں آپ کو اس ریزائنس میں مرخیلز بھی بتاؤں گا جو ہم نے کیا کیا یوز کیا ہے کومنٹ میں ہمارے جو سکسکرائبر میں پوچھے ہیں کہ آپ کس طریقے سے ریزائنس کرتے ہیں تو دوستو میں اسے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو کردانے کی لائن لگ رہی ہے وہ سیلبر کردانہ ہے اور اس کے اوپر جو ہم نے کرسٹل یوز کرنا ہے اور میں آپ کو وہ کرسٹل بھی دکھاؤں گا اور کون سا گلو گن استعمال کرتوں میں وہ آپ کو دکھاؤں گا کئی لوگوں نے ہمیں کومنٹ بھی کیا کہ آپ کون سا گلو استعمال کرتے ہیں اس ویڈیوز میں میں آپ کو گلو بھی دکھا دوں گا شو گائز ویڈیو پرا ووچھ کیجئے گا اس ویڈیوز میں میں آپ کو مکریل سائنس اور ڈیزائنس آپ کو بتانے والا ہوں اس طریقے سے وارڈ کیا جا رہا ہے اور اتنی ڈیزائنس جو مکمل ہو چکی ہے اور دیکھ سکتا ہمارے سامنے کس طریقے سے ڈیزائنس بن رہی ہے اور اس کے اوپر کرسٹل لگے گی یہ ہے را سکس تھاؤزن جو ہم استعمال کرتے ہیں کرسٹل چپکانے کے لئے اور یہ نیدل ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پان کرسٹل ہے اور اسے ہم کہتے ہیں اور یہ سلور کلر کی ہے اور یہ سلور کردانہ ہے اور یہ سیکوینس ہے دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ہمارے میٹریلز ہیں اور اس کے اوپر یہ سم میٹریلز یوز ہوگا اور بھی جو ڈیزائنس کی جو مکمل ٹریس ہے وہ آپ کو دیکھنی ہے تو ویڈیو کے لنک میں اور پروفائل میں جا کر آپ چیک کر سکتے ہیں وہاں سے آپ کو جو مکمل ٹریس ہے وہ دیکھنے کو مل جائے گئے اس کیسائنس پر فور پیپل کام کر رہے ہیں اور فولی سوٹ میں کام ہو رہا گئیس یہ ہے سیکوینس جو ہم نیدل کے اندر جالتے ہیں اس کے بیس کے ون وائی ون جب یہ نیدل میں پروف فول ہو جائے گا پھر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں اور یہ اسکچنگ ہو رہی ہے دیکھیں میں آپ کو جم کر کے دکھا رہا ہوں اور آپ کو ایسے اسکچنگ کرنا ہے اور اس کو جو ہے پکا کرنا ہے تاکہ وہ نیچے کا جو دھاگا ہے اس کو کٹ کریں گے تو بعد میں کھولے گا نہیں یہ گلو گن ہے اس طریقے سے آپ کو استعمال کریں گے شکریہ شکریہ شکریہ